اسلام علیکم ویویرز کیسے امید کرتا ہوں بہت اچھا سوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت ہی پیار سا نیک ڈیزائن لے کے آیا ہوں اس پر کیا کرنا ہے کس طریقے سے کٹنگ کرنی ہے یہ سارے چیزیں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں یہ میں نے کٹی کا فرنسہ لیا ہے اور اس کے ساتھ پھر میں نے یہ مکرم کا پیس لیا ہے اور یہ میں نے لیس لی ہے پونگس لیس ہے اور یہ میں نے بولس لیا ہے یہ سارے چیزیں اس پر لگیں گے تو چلے جی گلے کو کٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے تو یہ مکرم کا پیس لیا ہے اور جو گلے کی سائز ہے وہ ساڑھے چار انچ یعنی کی ٹوٹل نو انچ ہے تو نو انچ اوپر سے تیار آئے گا تو ساڑھے چار انچ پر ہم لوگوں نے نشان لگانے ہیں جو آپ کی ڈیو ہوگی اس سے آدھ انچ پڑھا کے کٹنگ کرنا ہے یعنی کی پانچ انچ تیار ہے تو آپ لوگوں نے ساڑھے پانچ انچ کو کٹنگ کر لینا ہے جب آپ کی کندے کی سلائے لگے گی تو وہ آپ کا پانچ انچ تیار آ جگہ گلا اور اس کے بعد جو باہر کی طرف پٹی پلٹی ہوگی وہ آپ لوگوں نے ایک انچ رکھنی ہے ایک انچ میں بھی نشان لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے نشان لگانا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے نشان سے نشان ملا کے اس طریقے سے اس سے مارکنگ کر لینا ہے اس طریقے سے تاکہ آپ کی جو لائننگ ہے وہ بلکل سیدھی ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے گلے کے اوپر ہی جو نشان لگائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے اس کے اوپر ہی آپ لوگوں نے کٹنگ کر لینا ہے آپ کی گلے کی کٹنگ بلکل سیدھی ہونی چاہیے اگر گلے کی کٹنگ سیدھی ہو گئی تو آپ کے جب گلہ آپ باہر پلٹی کریں گے تو آپ کا گلہ جو ہے نا وہ اچھا لگے گا جو آپ کے پاس فاتو کپڑا ہے اس کو نیچے بٹھا لینا ہے اس طریقے سے بچھانے کے بعد پھر آپ لوگوں نے گلے کو اچھی طریقے سے آئرن کر لینا ہے آئرن کو گرم کر لی جگہ اس طریقے سے دیکھیں بٹھانے کے بعد پھر آپ لوگوں نے آدھا دنچ کا دباؤ چھوٹ کے کٹنگ کر لینا ہے کپڑے کو آدھا دنچ کا دباؤ چھوٹ کے کٹنگ کرنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اوپر سے بھی گرم کر ساتھ ہی کٹنگ کر لی جگہ ایسے دیکھیں جو آپ کا ایکسٹرا دباؤ بچ گیا تھا آپ لوگوں نے اس کو اچھی طریقے سے مول لینا ہے دیکھیں اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے اس کو دباؤ کو یہ دیکھیں اس طریقے سے بٹھانے کے بعد آپ لوگوں نے سیدھی سائٹ سے بھی اس کو ہلکی سیستری مار کے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کا کریز بٹھا لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے کریز بٹھا لینے کے بعد آپ لوگوں نے کٹنگ کر لینا ہے کٹکہ لگانا ہے یعنی کی اس طریقے سے کٹکہ لگانا ہے پھر آپ لوگوں نے جو لیز لی ہے اس کو آپ لوگوں نے سیدھی سائٹ اوپر کی طرف کر کے اس کو نیچے اس طریقے سے رکھنا ہے اور اس کے اوپر پھر آپ لوگوں نے گلے کی جو کناری ہوگی اسی کے اوپر آپ لوگوں نے سلائے لگانی اس طریقے سے دونوں کو اس طریقے سے بٹھا لینا ہے بٹھانے کے بعد پھر آپ لوگوں نے ایک دم اور سیدھی کرنی ہے جو آپ کی سلائی ہوگی وہ سیدھی ہونی چاہیے جب آپ گلہ باہر کی طرف پلٹی کریں گے تو آپ کی جو سلائی ہے وہ ابھی جو لگا رہے ہو آپ لوگ وہ نظر آئے گی تو اس لیے آپ لوگ ایک دم سیدھی اور اچھے طریقے سے آپ سلائی لگانی چاہیے جب آپ گلہ باہر کی طرف پلٹی کر لیں گے تو آپ کی سلائی جب نظر بھی آئے تو وہ اچھے لگے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے اور سلائی لگا کے آپ لوگوں نے گلے کو تیار کرنا ہے یہ ہم لوگوں نے گلے کی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کی اُلٹی سائیڈ سے سیدھی سائیڈ کی طرف اس کو پلٹی کر لینا ہے گلے کو اس سے میں نے ابھی اُلٹی سیڈ کی طرف بٹھایا ہے اور میں جب سلائے لگا کے اس کو کٹنگ کر کے پلٹی کروں گا تو یہ سیدھی سیڈ کی طرف آ جائے گا ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے میں نے سلائے لگائی ہے سلائے لگانے کے بعد اب میں کٹنگ کروں گا اس کو آدھا دنج کا دباؤ چھوڑ کے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد جب آپ اٹھکے لگائیں گے یعنی یہ کٹس لگائیں گے وہ اچھی طریقے سے قریب قریب کٹ لگائے گا تاکہ جب آپ گلہ اندری کی طرف پلٹی کر لیں گے تو آپ کے لئے کوئی مسائل نہ ہو ٹھیک ہے اس طریقے سے اچھی طریقے سے آپ نے پلٹی کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کناری کی سلائے لگانی ہے ایسے اور کناری کی سلائے لگانی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے سکون سے کام کر لینا ہے کوئی جلدہ بازی نہیں ہے ایسے ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو میرا کام پسند آ رہا ہے تو آپ چینل کے اندر جائیے گا ویزٹ کر لیجی کے چینل میں میں نے بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئے بہت ہی اچھ اچھے ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئے نیو نیو گلوں کی ڈیزائن آپ لوگوں کا پیار بہت ہی اچھا لگ رہا ہے جب آپ لوگ لائک کرتے ہیں کمنٹس کرتے ہیں تو یہ میں نے لب کی سلائے لگا لی ہے اور لیس کے اوپر ہم لوگوں نے جب پہلے سلائے لگائی تھی بلکل اسی سلائے کے اوپر ہی سلائے لگانی ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے ایسے ایسے سلائے کے اوپر سلائے لگانی ہے اپنے دوستوں گستان میری ویڈیوز شیئر ضرور کر لیجئے گا اپنی فرینڈز وغیرہ جیو بھی ہوں گی ان کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا لنکس شیئر کر دیجئے گا اگر میرا کام پسنا رہا ہے تو چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بل آئیکن کو ضرور پرس کر لیجئے گا یہ دیکھیں میں نے بنا کے تیار کیا گلے کو ابھی میں اس کے اوپر بولز لگا کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بولز لگا کے میں نے آپ لوگوں کو دکھائے ہوئے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے یہ گلہ یہ بولز لگنے کے بعد اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے یہ میں نے رنگ والی لیجز لگائی ہے اور اوپر جو ہیں میں نے بولز لگائیں آپ لوگوں کیسا لگ رہا ہے کومنٹ بوکس میں ضرور بتا دیجئے گا اگر ویڈیو پسنا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے چینل پر اگر نیو ایڈیو جن کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا ساتھ ہی پیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا میں اسی ہمیشہ ویڈیو سلاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو کس کی ویڈیو چاہیے کس گلے کی کٹنگ کی آپ لوگ آپ میرے ساتھ اگر شیئر کر لیں گے تو میرے لئے بھی آسانی ہوگی آپ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو کس چیز پر مشکل ہو رہی ہے وہ آپ مجھے بتا دیجئے گا میں اسی بھی ویڈیو بنا لوں گا آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا ملتے ہیں انگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں